دنیا بھر کے دو انا پچاس کروڑ سوشل میڈیا سارفین ایک نئی پریشادی سے دوچار ہو گئے انہیں یہ پریشادی واتس ایپ کی جانب سے نئی پالیسی کے اعلان سے لہاک ہوئی ہے اس وقت 49% پاکستانی یعنی 8 کروڑ سے زائد شہری واتس ایپ استعمال کر رہے ہیں اب ان 8 کروڑ پاکستانیوں کے بھی واتس ایپ استعمال کرنے کے لیے نئی پالیسی سے ارتفاع کرنا ہوگا نئی پالیسی قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ سروس کا استعمال جاری رکھ سکے اور واتس ایپ کی نئی پالیسی کے چند اہم نقاط آپ کے ساتھ سے رکھنے ہیں کہ یہ پالیسی دراصل ہے کیا نئی پالیسی کے تحت سارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرے گا واتس ایپ سارفین کے موبائل فون کے بیٹری لیول، ایپ ورزن، موبائل نمبر، موبائل آپوریٹر اور آئی پی ایڈریس سمیت دیگر اہم معلومات بھی حاصل کرے گا یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زبان، ٹائم زون، ڈیوائس آپوریشن کی معلومات اور شناختی معلومات بھی شامل ہیں ایک ہی ڈیوائس یا اکاؤنٹ سے وابستہ فیس بک کمپنی کی دیگر مسئولات کی معلومات بھی محفوظ کی جائیں گی اور آئی پی ایڈریس بھی ایکسیس ہو چکے گا اگر کوئی سارف اپنے واتس ایپ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کے بغیر واتس ایپ صرف موبائل سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی معلومات محفوظ رہے گی یعنی واتس ایپ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی معلومات محفوظ نہیں رہے گی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ واتس ایپ اپنی اس پالیسی میں تبدیلی کیوں لارہا ہے اس پالیسی سے سارف این کی ڈیٹا پر کیا اثرات مرتب ہوگے کیا سارف این کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو جائے گا کیا سارف این کو واتس ایپ کے متبادل کوئی میسیجنگ اپ استعمال کرنی چاہیے فیس بک نے مقبول ترین اپ واتس ایپ کو دوزار چودہ بھی خریدتا تھا اور خدشہ ہے کہ اب فیس بک واتس ایپ سارف این کا ڈیٹا استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی جو پیرنٹ اپ ہے وہ تو فیس بک ہے اور فیس بک نے واتس ایپ کے ذریعے بہت سارا ڈیٹا آلیڈی کلیکٹ کر رکھا ہے اب فیس بک اس ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے ایک سونے کی کان ہے اس کے لاؤں ہوتا طور پر سارف این کا ڈیٹا بیچا بھی جا سکتا ہے واتس ایپ کے متبادل میسنجنگ ایپس کے حوالے سے بھی آئی ٹی ماہرین عدم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کا آلٹینٹیو کیا ہوگا اس وقت ٹیلیگرام بھی دنیا بھر میں مقبول ہے لیکن پاکستان میں تیشت کردوں کے استعمال کے باعث اس ایپ پر پابندی ہے ماہرین کے مطابق ٹیلیگرام کے مالکان کے حوالے سے کوئی بھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے اس لیے اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا شاید یہی بجائے کہ واتس ایپ کی حالیہ پولیسی کو دنیا بھر میں تنکیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تمکو کی جارہی ہے کہ کمپنی آٹھ پروری سے کبھل اپنی نئی پولیسی پر نہیں کر سکتی ہے اور اسی طرح سے شارفین کے رائٹس کو بھی پرٹیکٹ کیا جا سکے گا